جنازین فوری خبر آپ سے شیئر کرلیں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کو ان کی دہلیز پر ڈومیسائل، پروپرٹی، ٹرانسفر اور گاڑیوں کی ریجسٹریشن سمیت بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایک جدید ایپ کا اجراک کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر وفاقی دارالحکومت کے شہریوں کو ان کی دہلیز پر شہری سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایک جدید اہم اور منفرد ایپ کا اجراک کر دیا گیا یہ ایپ اسلام آباد انتظامیہ اور نیشنل انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے اشتراک سے متعرف کرائی گئی ہے جس کا باقاعدہ اجرا آج وزیراعظم عمران خان نے کیا انفرمیشن ٹیکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے تین تالیس مختلف سہولیات شہریوں کو آن لائن فراہم کی جا رہی ہیں آپ کی ہمیں ہمیشہ انسٹرکشنز رہی ہیں کہ we have to work on reform and service delivery سر اور اسی service delivery کی theme یہ تھی کہ human interaction جتنی ہم reduce کر سکتے ہیں offices میں جہاں سے complaints آتی ہیں سر تو basically excise and taxation جیسے اس پر نظر بھی ریس سکرین پر یہاں سے issues اور complaints بہت زیادہ آتے تھے vehicle registration کے vehicle transfer کے token taxes کے سر city guide تھی city کی information کہ شہر میں کونسی ایسی جگہیں ہیں restaurants کونسے ہیں tourist spots کونسے ہیں e-policing ہے ہمارا وہ بھی ہم نے اس پر کیا اور یہ counter ہے سر یہ بتاتا رہے گا کہ کتنی services ہیں سر ict administration کی فرد revenue کی آٹھ پہ ہم آگئے excise and taxation کی چار ہیں we've reached the number وہ آپ کو center میں نظر آرے 12 سر پھر cda mci birth death registration 16 پہ ہم پہنچ جاتے ہیں سر notifications ہیں کہ correct information نہیں یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے سر کہ fake now پھر e-policing ہے سر city guide 36 پہ ہم پہنچ گئے سر کچھ existing apps جو تھیں ان کو بھی اس میں incorporate کر دی گیا جس میں آج کل کے context میں کرونا سے related بھی information آگئی utility bills بھی سر تو یہ 8 bricks ہیں 43 services ہیں سر جو اب ہر بندے کے ہاتھ میں ہوگی سر اس app میں e-policing emergency services domicile شناختی card اراضی فرد اسلاح licenses گاڑیوں کی registration token ٹیکسز کی ادائیگی پیدائش و death certificates کا اجراہ اور دیگر مختلف سہولیات شامل ہیں فرد اگر کسی نے حاصل کرنی ہے پہلے اسے پتواری کے پاس دھکے کھانے پڑتے تھے اب سمپلی وہ اس پہ اپنی information feed کرے گا سر send کرے گا اور اس کو service اس کے گھر پہ ڈیلیور ہوگی سر دوسرا سر ہم نے یہ کیا جیسے پولیس کا روبری کی پولیس رپورٹن ہے سر سمپلی اس نے اپنی information دی تھانے کی ڈیٹیل دی and the same is reported immediately obviously اس کا follow-up بھی ہے سر اسی طرح پولیس میں ایک اور complaint بھی آ جاتی ہے سر corruption کی malpractices کی بھی آ جاتی ہے سر وہ بھی اسی پہ یہ جو آیا highlight ہوا اس پہ اس نے click کیا اور یہ information چلے جائے گی this information goes up till the inspector general of police ٹوکن ٹیکس کیلئے لائنے لگی ہوتی ہیں شکایتیں آتی ہیں اب سمپلی اس نے اپنے فون پہ جانا ہے کاری کا ویکل نمبر انٹر کرنے سے اس احولت سنٹر پہ اس میں نادرہ کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں ایک کلابریشن میں وہاں وہ اپنے پیسے جمع کرا دے گا اسے دفتر جانے کی ضرورتی نہیں ہے سر اس میں پاسپورٹس ان کو بھی ہم نے انٹر لنک کر دی ہے سر نادرہ کی دوسری سروسز ہیں سی این آئی سی کی وہ بھی اس میں سر لنک کر دی گئے ہیں but this doesn't stop here سر ہمیں instruction اس کی ایک اور بھی ملی ہوئی تھی آپ کی طرف سے وہ یہ تھی کہ دفتر جو ہے وہ doorstep پہ پہنچنا چاہیے we have to deliver service at the doorstep سر اس اپ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی خصوصی سہولت بھی شامل ہے اس میں ہم نے نا وہ ایک option ڈالی ہے کہ آپ ایک فارمسی میں گئے ہیں اور آپ نے ہمارے پہ پوچھا ہے کہ ماسکس ہیں کے نہیں انہوں نے کہا جی ماسکس سارے ختم ہوگئے ہیں ماسک کوئی نہیں ہے حالانکہ گرمند نے دیئے میں ہیں تو you come out you click this button اسی وقت اس فارمسی کی تصویر کہیں جائے اسے complaint لکھیں جب click کریں گے تو ڈی سی کے پاس وہ complaint جو ہے وہ drop ہوئے گی and ڈی سی can come immediately at the same time and you can take action یہ بھی اس میں ہم نے کیا آج کل کے زمانے جب یہ کرونا کی وجہ سے یہ تو اس کا تو بہت ہی positive impact ہے یہ پاکستان میں تو انقلاب ہے عام آدمی کی زندگی اتنی مشکل ہوتی ہے یہ ساری ادھر کبھی ادھر بھاگا جا رہا ہے کبھی کسی office کبھی کسی office پہلے تو یہ تو بڑا اچھا ہے کہ آپ نے اسلام آباد میں اس کی ایک پہلے trial run کر لیے اور ابھی soft up آپ نے کہا کہ تھوڑا try کیا یہ تو سارا پاکستان میں انفیکٹ یہ ایک دفعہ آپ کا چل پڑا تو پھر تو یہ سیدھی ہم باقی شہروں کے اندر اور پھر یہ بہت زبردار سیزہ یہ ایک وہ کام ہے جو کہ انشاءاللہ پاکستان کو جو ہم کہتے ہیں اکیسی صدی میں لے جانے کا یہ جو سہولتے ہیں یہ عام شہریوں کے لیے جتنا ملک advance ہوتا ہے اتنی آسانی سے عام شہری کو ملتی ہیں ہمارا پشکل یہ تھا کہ عام شہری کے لیے کبھی ایک دروازے پہ جا رہا ہے کبھی کہیں لائن پہ کھڑا ہے تو یہ بہت زبردار سکام ہے اور انشاءاللہ یہ سارے پاکستان میں ہم اس کے بعد ریپلیکیٹ کریں گے مبارک ہو آپ کو آن لائن شہری سہولیات کی فراہمی کا مقصد شہریوں کو سرکاری دفاتر میں لمبی کتاروں اور طویل انتظار کی زہمت سے بچانا ہے